پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تمام بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَسَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَلَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارَةٌ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نُوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار ان لوگوں نے میری تو نافرمانی ہی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال و اولاد نے صرف انہیں نقصان ہی میں بڑھایا ہے نُوح علیہ السلام کی دعیانہ تقریر اور ان کی وعد و نصیحت کا ان کی کافر قوم پر کوئی اثر نہ پڑا بلکہ ان کے عناد میں ان کی سرکشی میں ان کی نافرمانی میں اضافہ ہی ہوتا گیا حضرت نُوح علیہ السلام نے اللہ کے پاس شکوا کیا اللہ کے پاس پیش کیا کہ اے میرے رب میں نے انہیں جتنی باتوں کا حکم دیا انہوں نے اس کا مخالف ہی کیا انہوں نے میری نافرمانی ہی کی اور کن لوگوں کی پیروی کی عیش پرستوں کی پیروی کی مالداروں کی پیروی کی جنہوں نے صرف اور صرف ان کے مال اور اولاد میں نقصان ہی پہنچایا ہے انہیں اس کے باوجود یہ لوگ میری بات نہیں سنیں آپ دیکھیں اس آیت سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے مجھے اور آپ کو یہ بات پتا چلتی ہے نا کہ انسان کو عیش پرستی میں پڑھ کر کے مالداروں کے چکر میں پڑھ کر کے انسان کو اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے انسان مالداروں کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے ان کے باس کتنا پیسہ ہے اب جب وہ پیسے کی لالچ تڑب خواہش اس کے دل میں جاگتی ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اب وہ حرام کی طرف بھی جاتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف بھی جاتا ہے اس پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا جہادہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں میرا اور آپ کا دماغ خراب نہ کر سکے جیسے ان لوگوں کا کیا جیسے ان کی قوم کا کیا ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایمان پر باقی رکھ ہمیں ایمان پر جمع دے اور بھی آگے حضرت نوہ علیہ السلام نے بات اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کی وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم رب دیکھیں گے ناظرین چلتا ہے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدہ میں بات کریں گے ہم کہ علم غیب کے تعلق سے کہ کیا اللہ رب العالمین علم غیب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کیا وہ اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو دے رکھا ہے کسی بھی انسان یا مخلوق کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ کیسا ہے آئیے سب سے پہلے قرآن میں دیکھ لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے کیا باتیں دیکھ رکھیے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَةِ اللہ رب العالمین نے سور نمل میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین کے غیب کی باتیں چتنی بھی ہے آسمان اور زمین کی وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے کس انسان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کون کب مرنے والا ہے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے بچہ نیک ہوگا برا ہوگا اچھا ہوگا اللہ رب العالمین جانتا ہے کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے یہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے غیب کی باتیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیا ہے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ دریا و خشکی کی چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے اور کوئی پتہ درخت سے گرتا نہیں مگر وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ نہ کوئی خشک چیز اور نہ کوئی تر چیز مگر وہ اللہ رب العالمین کی روشن کتاب میں دکھا ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کی ہر چیز سے اللہ رب العالمین واقف ہے ہاں سمندر کی گہرائیوں میں خشکی میں تری میں حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَسْقُوتُ مِنْ وَرَقَتِنِ دنیا میں کتنے درختیں نا کتنے درختیں دنیا میں اور ہر درخت پر کتنے پتے ہیں کہ انسان گن سکتا ہے کہ انسان اندازہ لگا سکتا ہے ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَسْقُوتُ مِنْ وَرَقَتِنِ اللہ یعلمُهَا کہ درخت سے کوئی پتہ بھی نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا اللہ اکبر یعظیم قدرت دے کی اللہ رب العالمین کہ ہم ایسے رب کی عبادت کرتے ہیں جو ہمارے ہر ہر عمل سے واقف ہے ایک درخت سے گرنے والے پتے کہ اللہ رب العالمین کو علم ہے توکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا علم نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کا علم نہیں ہوگا ہاں جو بندہ مظلوم ہیں پریشان ہیں تکلیف میں ہیں کہ ایسے لوگوں کا علم اللہ رب العالمین کو نہیں ہوگا بتانا مقصد یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا قرآن نے جگہ جگہ اس بات کا اعلان کر دیا ایک اور جگہ سورہ نعم اللہ نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا میں کوئی غیب جانتا ہوں اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس کوئی خزانے بھی نہیں ہے اور میں غیب بھی نہیں جانتا خود اللہ کے نبی سے اس بات کا اعلان کروا رہا ہے اور آج ہمارے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے علیم الغیب تھے انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید باتیں وہ کس طرح سے ان کو علیم الغیب کہتے ہیں کس انداز کا غیب مانتے ہیں وہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے لئے بسی طرح ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں بی بی جان اور ان کی فیملی نے پورا تعبون کیا ہے